موسیقی پھر آپ کا پروگرام میں ذکر کریں گے اس وقت ملک میں جاری جو سیاسی بے یقینی ہے اس کا نظامی صاحب کل کے بعد سے لے کے اب تک کل ہمارے پروگرام میں شیخ رشید صاحب موجود تھے اور انہوں نے بہت سے انکشافات یہاں کیے تھے آج ایک اور پریس کانفرنس کی انہوں نے اس میں کہا کہ مولانا فضل الرحمن نے بھی ون آن ون ملاقات کی ہے آرمی چیف کے ساتھ اور اب یہ سلسلہ اسی طرح جو ہے وہ کہہ رہے کہ میں ہفتہ وار ایکسپوز کروں گا شیخ رشید صاحب نے کہا کی ایکچولی یہ دیکھئے شیخ رشید صاحب نے آج فیصل آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کیا کہا نظامی صاحب کل جب پروگرام ہمارا ختم ہوا تو اس کے بعد ایک اور واضح بات ہو گئی کہ مسلم لگنون کے جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ ملاقاتیں کرتی رہی ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ملاقاتوں سے روک دیا ہے یہ سارا اے پی سی ہونے کے بعد یہ جو معاملہ اتنا گھمبیر ہو گیا ہے اس سے نکلے گا کیا مزاقی بن گئے نا کہ زبیر صاحب کہہ رہے ہیں میری دو ملاقاتیں ہوئی ہیں شیخ رشید صاحب اس کی تصدیق کر رہے ہیں اسی طریقے سے اور مسلم لگ رہے ہیں نماز جو ہے وہ بھی طریقہ واردہ تھی یہ کہ جی ملاقات ہوئی میری اور یہ بات ہوئی یہ بات نہیں ہوئی بغیرہ بغیرہ خود شیخ صاحب بھی یہی کر رہے ہیں تو یہ ایک آرمی چیف کا ایک سیچر ہوتا ہے رتبہ ہوتا ہے یہ اس قسم کی جو کیا کہتے ہیں اس کو تباہ زبائی ہونے نہیں چاہیے اور میاں نواز شریف نے اس کا بلکل ٹھیک نوٹس لیا جے کہ جناب اول تو ملاقات جو ہوگی وہ سٹرکچرڈ ہوگی یہ میں سمجھو اور اس طرح اس کو موضوع بحیث نہیں بنا جائے گا لیکن یہ بات تھی انہوں نے کہی کہ ہم ملاقات نہیں کریں گے یہ کو بیان لگایا ہو رانہ صاحبِ انعظام حیرت صاحب حسن، رانہ سناء نواللہ صاحب رانہ صاحب سالک اللہ کیسے مزاج دے ؟ جے جی اللہ علیکم، سلام بلکہ ٹھیک ٹھیک یے صاحب خوب دور پرچہ پٹھرے نے آج کل خوش نے ملاقات کی smoہ آج خوش نے بھی ملاقات کی 1977 وہ پہلے بھی ملتے رہے ہیں سنکڑوں پر ملاقات ہوئی کہ آرمی ٹیمزل مذاقرات یا ملاقات مذاقری بن گی یہ نظامی صاحب جو شیخ رشید صاحب ہے یہ انگائیڈڈ مذاہل ہے اسے نہ اپنی پرواہ ہے نہ کسی اور کی تو اب یہ جو بات کر رہا ہے اپنی طرف سے تو یہ سیاستدانوں کے خلاف بات کر رہا ہے سیاستدان تو ملاقاتیں کرتے ہیں سیاستدان ہم تو صبح سے لے کے شام تک جو ہے جو بھی آئے اس کے لیے ملنے کے لیے میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے جو ہے وہ آفسز میں بھی اور اپنے جو سیاسی آپ ڈیرے کہلے یا پولیٹیکل آفس کہلے تو سیاستدان تو ملنے سے جو ہے وہ انکار کر نہیں سکتا ملنے سے اسے تو روکا نہیں جا سکتا اس کا تو کام ہی ملنا ہے لوگوں کو تو یہ صورتحال جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسکری اداروں کے لیے اور ان شخصیات کے لیے جن کا ایک اپنا ایک سپیسفک رول ہے اور وہ اس طرح سے لوگوں کے ساتھ فریلی جو ہے وہ میل ملاقات نہیں رکھ سکتے یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب ہے اور ان کے لیے یہ باعثے ایمبیرسمیٹ ہوگا جو یہ صاحب کرنے چلے ہیں دورانا صاحب یہ آج میاں صاحب نے بھی کہا ہے کہ بھئی یہ کوئی اچھی پریکٹس نہیں ہے یہ تو میاں صاحب تو خود یہ پابندی رگانے چاہیے کہ ان کے لوگ ملتے ہیں تو باہر جا کے پھر منادل کیوں کرتے ہیں اس کی یا وہ نہیں کرتے تو شیخ رشید ان کے جام پر دیتے ہیں نہیں میاں صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو بڑی جائز بات ہے کہ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ملنا نہیں چاہیے نہیں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی مل نہیں سکتا انہوں نے تو یہ کہا کہ اگر ملنا ہو تو وہ اعلانیاں ملا جائے یعنی بجائے اس کے کہ آپ اگست کے آخری ہفتے میں ملیں یا آپ سات سپٹمبر کو ملیں اور اس کی جو وضاحت یا اس کے اوپر بیاد جو ہے وہ اکیس سپٹمبر کو آئے یہ مناسب ہے کہ وہ بات سات سپٹمبر کی شام کو ہو جاتی کہ جی فلان صاحب آئے تھے وہ ملے تھے انہوں نے یہ بات کی ہے یا نہیں کی ہے یا ذاتی تعلقات کی بنیاد پر ملنے آئے تھے تو یہ بات تو بہرحال ایسی صورتحال میں جو یہ پیدا کر دی گئی ہے اس میں تو مناسب یہی ہے کہ اگر ملا جائے تو وہ اعلانیاں ملا جائے لیکن مرانا صاحب یہ ملنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کوئی ریڈیف مانگ رہی ہے پینم سے یا کوئی اور ریعت مانگ رہی ہے یہاں کہہ رہی ہے ہماری جان چھوڑے کیا مسائل کیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ملنے کی ضرورت کی بات بعد میں ہے ایک ملنے کا جو ہے وہ سلیکہ ہے مجھے ملنا جو ہے وہ کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک آدمی جو ایک ہائی آفس ہولڈ کرتا ہے اسے تو کوئی اپنی مرضی سے نہیں مل سکتا اسے تو جو ملے گا وہ پہلے میسج بھیجے گا پھر اس کے بعد میٹنگ تیہ ہوگی پھر اس کے بعد وہاں پہ جو سکورٹی ہوگی ان کو کروے ہوگا پھر اس کے بعد کوئی جائے گا تو ملے گا اب اس کیوں ملا گیا کیوں اجازت دی گئی کیوں بلایا گیا یہ جو ہے یہ پھر اسی کی ذمہ داری ہے جسے ملنے سے پہلے اجازت لینا درکار ہو جسے اجازت لینا درکار نہ ہو وہ تو اس کی افضاحت نہیں کرے گا اس کی افضاحت تو میں کروں گا نا اگر میں نے اجازت دی ہے اور مجھے کوئی بغیر اجازت کے مل نہیں سکتا تو اس لیے یہ سارا جو برڈن ہے یہ اسکری قیادت پہ آتا ہے اور یہ مناسب نہیں تھا کہ اگر اس سے پہلے یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں تو یہ ان ملاقاتوں کے متعلق یا تو اسی وقت بتا دیا جاتا ملاقات سے پہلے بتا دیا جاتا جس طرح سے میاں نوازی صاحب نے بات کیے کہ اعلانیہ ملاقات ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر اعلانیہ نہ ہو اگر یہ آف دی ریکارڈ ہے تو پھر جو ہے اس کا جو ہے وہ پھر آف دی ریکارڈ آف دی ریکارڈ چیز رہنی چاہیے اب گلگت بلتستان کی جو میٹنگ ہے وہ میٹنگ جو ہے وہ کوئی چھپ چھپا کے تو نہیں ہوئی وہ سب کو اس دن شام کو معلوم تھا کہ ہم جا رہے ہیں اور ان کو بقیرہ بلایا گیا تھا چیلی فونی کلی اس کے بعد وہاں پہ جب دس پندرہ بیس لوگ بیٹھے ہیں تو سب کو ایک دوسرے کو دیکھ کے سب پہچانی رہے تھے نا کہ کون کون بیٹھا ہے اور وہاں پہ جو ہے وہ جو گفتگو ہوئی ہے جو بات ہوئی ہے وہ ساری ملاقات بھی آف دی ریکارڈ تھی وہاں پہ گفتگو بھی آف دی ریکارڈ تھی کیونکہ وہ آن ریکارڈ نہ ملایا گیا تھا نہ آن ریکارڈ وہ ملاقات تھی اب یہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر میں آپ سے ملوں یا آپ کو میں دعوت دوں اور وہاں پہ کچھ بات آون دی ریکارڈ ہو اور کچھ بات آف دی ریکارڈ ہو تو یہ آپ کے اوپر بھی ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ جو آنڈی ریکارڈ ہے اس بات کو کریں اور جو آنڈی ریکارڈ ہے کوٹا کریں لیکن اگر سارا کچھ آنڈی ریکارڈ ہو اور ان پدرہ بیس میں سے لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی ایسا جو ہے وہ یعنی ایسی طبیعت کا آدمی بیٹھا ہو کہ وہ آکے سب کو کھجل کر دے وہ سب کے مطلق جو ہے وہ آنڈی ریکارڈ لے ہے سارے آنڈی ریکارڈ معاملے کو تو پھر قصور کس کا ہے ذمہ داری کس کی ہے ذمہ داری پھر میز بان کی ہے انہوں نے جن پندرہ لوگوں کو بلایا انہوں نے ایک ایسا غیر ذمہ دار آدمی کیوں بلایا کہ جس نے آکے جو ہے وہ آف دی ریکارڈ گفتگو کو یا آف دی ریکارڈ میٹنگ کو جو ہے وہ اس نے آکے جو ہے وہ سرے عام کھجل خراب کیا اور اگر جو ہے وہ کیا ہے تو پھر میز بان ذمہ دار ہے باقی چوبہ مہمانوں کے سامنے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو مریم صاحبہ نے اس واقعے سے لائل بھی کا اظہار کیا تھا یہ جو آپ کی خیادت کی جانب سے دو عملی ہے یہ کیوں ہے بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہیں گے رانہ صلی اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں رانہ صاحب بریک سے پہلے اپنی صفائی بھی دے رہے تھے نظامی صاحب یہاں پہ دو عملی نظر آتی ہے مسلمی قنون کی مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمارے کسی نمائندے نے ملاقات نہیں کی اور شام کو محمد زبیر صاحب وضاعت کر دیتے ہیں کہ میں نے کی ہے نواز شریف صاحب کا ٹوٹر ہینڈل جس سے متعلق شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ یہ لاہور سے آپریٹ ہو رہا ہے ابھی جو ٹویٹ آیا ہے اس کو اون کرتے ہیں وہ چاہتے بکٹو سے ہینڈل ہو رہا لیکن یہ خیر شیخ صاحب کی بات ہے دوسرے معنوں میں شاید وہ یہ کہنا چاہے ہیں کہ مریم صاحبہ اس کو آپریٹ کر رہی ہیں جو ٹویٹ آیا ہے اٹھالیس منٹ پہلے نواز شریف صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں جی حالیہ واقعات سے ایک بار پھر ثابت ہوتا ہے کہ کس طرح بعض ملاقاتیں سات پردوں میں چھپی رہتی ہیں اور کس طرح بعض کی تشیر کر کے مرضی کے معنی پہنائے جاتے ہیں یہ کھیل اب بند ہو جانا چاہیے آج میں اپنی جماعت کو ہدایات جاری کر رہا ہوں کہ آئین پاکستان کے تقاضوں اور خود مسلح فاج کو اپنے حلف کی پازداری یاد کرانے کے لیے آئندہ ہماری جماعت کا کوئی رکن انفرادی جماعت یہ ذاتی سطح پر عسکری و متعلقہ ایجنسوں کے نمائندوں سے بلاقات نہیں کرے گا یہ ہم دکھا بھی رہے ہیں اور قومی دفاع اور آئینی تقاضوں کے لیے ضروری ہوا تو جماعتی قیادت کی منظوری کے ساتھ ایسی ہر ملاقات اعلانیاں ہوگی اور اسے خفیہ نہیں رکھا جائے گا اب یہ مزید ابحام نہیں پیدا کرے گا انزائم صاحب ٹویٹ میرے دخال ہے یہ کرے گا ابحام لیکن نانا صاحب یہ جو بات ہے اگر آپ دیکھیں اس کو ایک اور پہلو سے کہ شیخ رشید بار بار رضی کرتے ہیں میں اس کا بتا دوں گا اس کا بتا دوں گا اس کا بتا دوں گا یہ ایک قسم کا پھر سیسد دونوں کو خلاف راپر کنڈڈا نہیں کہ جائی ہے تو فوج سے ملاقات کرنے اور اس کی تحیر کرنے پہ ان کی نوٹی ہے نہیں عارف نظامی صاحب یہ سیاست دانوں کے خلاف پرپیگنڈا بھلے وہ سیاست دانوں کے خلاف یہ پرپیگنڈا کر رہا ہو لیکن یہ تباہی تو دوسری طرف کی کرے گا یہ کون صاحب چورن بیچنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے یہ ملاقاتوں پہ جائے گا تو پھر یہاں پہ تو پھر کرتھ کمیشن بننا چاہیے یہ ملاقاتیں نہیں یہ تو پوری کمپین ہے الیکشن میں کیا ہوتا رہا ہے اور یہ اگر کھول جائے گا یہ فیٹ اپ کے اوپر جو لیکشنیشن ہوئی ہے یہ کس طرح سے ہوئی ہے اس کے پاس پردہ کیا ہوتا رہا ہے یہ نیب کے کامنون میں امینڈمنٹ کی جو یک طرفہ اور ایک عجیب طرح سے انہوں نے کوشش کی ہے خود کو پارسہ ثابت کرنے کی کہ ہم تو ہم تو مذاکرات ہی نہیں کر رہے تھے ہم تو بلکل بات ہی نہیں کر رہے تھے یہ تو ہم سے اینڈا رو مانگ رہے تھے سپیکر ہاؤش میں جو ہے وہ اپوزیشن جو ہے وہ جا کے زبردستی بیٹھ سکتی ہے وہاں پہ جا کے زبردستی جو ہے وہ ملاقاتیں کر سکتی ہے وہ کس طرح سے ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کس مداخلہ سے ہوئی ہیں یہ تو ساری وہ باتیں ہیں کہ پھر اگر یہ چیزیں جو ہیں جو یعنی پسے پردہ جسے کہلے یا جسے آف دی ریکارڈ کہلے اگر ان چیزوں کو ریکارڈ پہ لانا ہے تو پھر لائیں پھر پھر اگر یہ بات کرے گا تو اس کے جواب میں جو بات ہوگی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بعض صورتوں میں وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہوگی اور اس کا تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پھر اسی فرد پہ ہوگی جو یہ اس قسم کی بے مانی اور انگائیڈڈ جو ہے وہ گفتو کر رہا ہے اگر اس کو کسی نے روکنا ہے یہ جن کا اپنے آپ کو ترجمان اور جس کا ایجنٹ اپنے آپ کو کہنے پہ فقر کرتا ہے اگر اس کو کسی نے روکنا ہے تو روک لے ورنہ یہ جو بات کرے گا اس کا جواب جو ہے وہ آتا جائے گا اور وہ پھر جس سمت کی بات ہوگی وہ سمت جب کھلے گی تو پھر اس میں پریشانیاں ہوگی اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جن کی بضاحت نہیں کی جا سکے گی اچھے یہ بتائیے رہنہ صاحب کہ زبیر صاحب کو میں بھی بڑھ اچھی طرح جانتا ہوں یہ یایہ خان کے دسترہ سب کچھ جنرل عمر کے صاحبزادے ہیں اور جب یہ بات کرتے ہیں ایسی تو ایسی لگتا ہے کہ ان کو نماز شریف کی بھی ایخیر بات حاصل ہے اور جنرل صاحب کی بھی حاصل ہے اور یاکنہ شد دو ملاقاتیں ہیں کیا وہ کوئی پیغامر صاحب نہیں کر رہے تھے اور اس معاملے میں کچھ تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے آپ کی قیادت کو بھی نہیں دیکھیں اس میں جو زبیر عمر صاحب ہیں وہ خود کلیم کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی پینتیس چالیس سال کا تعلق ہے اور یہ بات درست ہے ان کا تعلق اس سے پہلے کا بھی ہے اچھا آرمی چیف کے آرمی چیف بننے سے پہلے کا جو ہے وہ زبیر عمر صاحب کا ان کے ساتھ تعلق ہے تو ان کی ملاقاتیں تو ہوتی ہیں روٹین میں وہ تو اکثر ملتے رہتے ہیں اب ان دو ملاقاتوں کی اگر بات ہوگی تو اس سے پہلے جو جو ہے وہ دو سو ملاقات ہوئی ہوئی ہے تو اس کا بھی پھر ذکر ہوگا پھر زبیر صاحب سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کی جو پہلے ملاقاتیں ہوتی نہیں ہیں تو اس میں آپ پھر کیا بات کرتے رہے ہیں اور پھر آپ کسی وقت آپ جب بیان نواشی صاحب وزیر اعظم تھے تو اس وقت بھی آپ بڑے سرگرم تھے اس وقت بھی آپ جو ہے وہ ان چیزوں میں پوری طرح جو ہے وہ انوالو تھے تو اس وقت آپ کیا کہتے تھے یا کیا میسیج سانی تھی یعنی یہ تو پھر ریسی پروکل ہے نا دونوں طرف یہ بات جو ہے یہ ہو سکتی ہے اس لیے ان ملاقاتوں سے متعلق جب تفصیلات بیان کی جائیں گی یا بیان ہوگی تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ کی بات بھی درست ہو سکتی ہے کہ دونوں طرف ڈیمیج ہو سکتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملاقات سے یا بات کرنے سے جو ہے وہ سیاستدان ڈیمیج کم ہوتا ہے دوسرے لوگ کیونکہ ان کا یہ فیلڈ نہیں اور سیاستدان نے تو ہر وقت تقریر کرنی ہوتی ہے بات کرنی ہوتی ہے ملاقات کرنی ہوتی ہے جی جی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ چل نکلا ہے یا اسے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اس پاکستان کے یا اس ملک کے ریاستی اداروں سے بھی اور جو ہے وہ سیاست اداروں سے بھی یہ بتائیے کہ میاں صاحب جو ہیں اور زبیر صاحب جو ہیں زبیر صاحب کا تو جو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ نہ صرف ایک پیغامرسان نہیں ہیں وہ بلکہ ایک قسم کے جس کو انگریزی میں کہتا ہے نا انٹرلوکیٹر ہیں کہ وہ بقاعدہ فکسر ہے قسم کے پی ایم ایل این کے ذریعے نہیں میرا نہیں خیال کہ زبیر صاحب کا کوئی ایسا رول ہے زبیر صاحب کا آدمی چیف صاحب سے ان کے آدمی چیف بننے سے پہلے یا اس سے بھی پہلے جو ہے ان کا ایک ذاتی تعلق ہے وہ یہ کلیم کرتے رہے ہیں اور وہ کلیم کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے آرمی چیف بننے کی سب سے زیادہ خوشی بھی اگر ہم میں سے کسی کو تھی تو وہ زبیر صاحب کو تھی اور زبیر صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ کوئی فیملی ڈینر جو سب سے پہلے ہوا تو شاید وہ زبیر صاحب کے ہاں ہی ہوا تھا تو ان کا بڑا فیملی ریلیشن ہے جی جی تو اس حد تک سپیسیفکلی یہ بات تو کی جا سکتی ہے لیکن اوورال جو ہے وہ آپ اگر کہیں کہ وہ کوئی ان بیٹوین ایک ادارے کے اور پی ایم ایل این ایک پولیٹیکل جباد کے درمیان کوئی ایسا معاملہ تھا تو یہ تو ایسی بات جو ہے وہ میں نے کبھی نہیں سنی نہ دیکھی ہے لیکن زبیر صاحب کا ذاتی تعلق جو ہے وہ ہمیشہ کلیم کرتے بھی رہے ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے لیکن رانہ صاحب یہ بتائیے کہ شیخ صاحب کیوں یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ جس ادارے کے خود ساختہ ترجمان ہیں اسی کو اپنے غیر زب و اندرانہ بیان سے ڈیمج بھی کر رہے ہیں دیکھیں جی میری نظر میں تو بہت زیادہ ڈیمج کر رہے ہیں آج کا ان کا یہ بیان جو ہے مولانا فضل الرمان صاحب کے متعلق بھی اور اس کے بعد کہتے کہ میں ہر روز ہر شہر میں جو ہے وہ ایک بات کروں گا it means کہ پھر عسکری قیادت جو ہے وہ ہر شہر میں جو ہے وہ سیاسی ملاقاتیں کرتی ہے ہر روز جو ہے وہ ملاقاتیں کرتی ہے اور ہر شہر میں پھر ہر شہر کے لوگوں کے ساتھ پولیٹیکلی جو ہے وہ ان ملاقاتوں کا پھر کیا تثر قیم ہوگا یا ان کا پھر کیا explanation ہوگی جنہیں زبیر صاحب کی ملاقات کی تو ایک explanation ہو گئی لیکن وہ بھی explanation جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ ہوتی تو زیادہ بہتر تھا تو یہ پھر جو ہے یہ تو اس سے تو بہتر یہی ہے کہ جس طرح سے میں نے کہا کہ ایک کرت کمیشن بنا دیں اور جو پچھلی ملاقاتیں ہیں ساری ان سب کا جو ہے وہ ایک دفعہ ذکر آجائے اور اس کے متعلق جس نے معذرت کرنی ہے معذرت کرنے جس نے اون کرنے ہیں اون کرنے جس نے ڈس اون کرنے ہیں ڈس اون کرنے ہیں اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے جو جس طرح سے میاں نواشی صاحب نے اپنی جماعت کے لیے پی ایم ایل این کے لیے ایک ذابطہ جو ہے وہ تیہ کیا ہے اس طرح سے کا پھر ذابطہ ایک تیہ ہو جائے اور یہ بات تو میری نظر میں بہت ہی سائب ہے کہ ملاقات سے تو خیر روکا نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ادارے بھی تو اسی ملک کے ہیں جی جی اور فوج میں جو لوگ ہیں ہیں تو وہ ہم میں سے ہی نا کسی کا بھائی ہے کسی کا بتیجہ ہے بھان جائے سب لوگ جو ہے یہ ہمارے اپنے جو ہے وہ علاقوں سے ہیں میری اپنی کانسیسنسی میں جو ہے وہ تقریباً ساڑھے تین چار سو ووٹ ریجسٹرڈ ووٹ ہے جو بھائی پوسٹر بیلٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوتا ہے تو فوج ہے تو یہاں سے تو یہ تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ جی ملاقات ہو نہیں سکتی لیکن ایک ذاتی نوعیت کی ملاقات اور چیز ہے لیکن جو ملاقات ہوئی ہے اور اس کے بعد اس کو اس طرح سے ہشر نشر کیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ذابطہ میاں صاحب نے تیع کیا ہے وہ اعلانیہ ہونی چاہیے اور اگر اسکری قیادت کی طرف سے ہو تو اس قیادت کو اور اگر سیاسی قیادت کی طرف سے ہو تو اس قیادت کو ان کے علم میں ہونا چاہیے تاکہ پھر اس کے سب کی غلط فیمیاں جو ہے وہ جنم نہ لیں لیکن دیکھیں نا اب آپ بات نہیں کریں گے برمالی آپ کی پارٹی میں یہی کہا ہے نا دوسرا جی جی بالکل نظام صاحب ایسا ہی کہے دوسرا مریم نواز صاحب ڈینائے کر رہی تھی کل صبح تک شام کو زبیر صاحب سے مطالق وضاحت بھی آگئے انہوں نے تصدیق بھی کر دی تو یہ آپ کی جماعت میں رانہ صاحب دو عملی کیوں ہیں نہیں میرا دیکھیں یہ دو عملی کی بات نہیں ہے میں ان دنوں میں اسلام آباد میں موجود تھا اور جس دن یہ ملاقات ہوئی ہے اس دن ہم اکٹھے تھے لیکن اس کے باوجود میاں شہباز شریف صاحب نے کیونکہ یہ میٹنگ آف دی ریکارڈ تھی یہ شاید کہا گیا تھا کہ جی اس میٹنگ کو ہم جو ہے وہ پبلیکلی نہیں کر رہے ہیں اسے آف دی ریکارڈ کر رہے ہیں تو آپ جو صاحبان بھی تشریف لائیں تو وہ اس میٹنگ کے مطلق جو ہے وہ میڈیا سے کوئی بات نہ کریں تو اس لیے جس رات ملاقات ہوئی ہے اس رات یا اس سے اگلے دن اس ملاقات کے بارے میں کم از کم پی ایم ایل این کی قیادت نے یا پی ایم ایل این کے لوگوں نے جو میٹنگ میں شریک تھے انہوں نے تو نہ اس کی کوئی میڈیا کے ساتھ بات کی نہ ہی انہوں نے اپنی پارٹی میں اس بارے میں کو بات کی کہ ہم گئے تھے اور کو بات ہوئی ہے انہوں نے آف دی ریکارڈ ملاقات کو ایک ذمہ دارانہ رویہ اپناتے ہوئے آف دی ریکارڈ ہی رکھا یہ جب دوسری طرف سے جو ہے وہ اس کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے دوسری طرف سے مراد شیخ رشید صاحب کی طرف سے تو اس کا تو پھر سب کو ہی جواب دینا پڑا اس کی حدد کو بھی جواب دینا پڑا پیپلز پارٹی کو بھی جواب دینا پڑا ہماری جماعت کو بھی جواب دینا پڑا تو اس کے بعد ہی پھر ہمیں بھی علم ہوا اور مریعہ منواس صاحب کو ہی یقین ان بعد بھی علم ہوا لیکن نانہ صاحب یہ شیخ صاحب نے تو اپنا یہ قسم کا ایک سیلنگ پوائنٹ بنا لیا ہے کہ جی میں جس طرح کوئی آنو بشل ترجمان عسکری قیادت کی ملوقاتوں کا اور ڈاری میرے پاس ہوتی ہے لیکن اس سے جو خود پی ٹی آئی کی قیادت بھی ایمبرز ہوتی ہے یہ قسم کی لیکن میاں صاحب نے تو بابندی لگا دی لیکن خان صاحب تو اپنے ایسے لوگوں کو نہ تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو پروائی نہیں ہے یا ان کو سوٹ کرتے ہیں نہیں یہ سب سے بڑی ذمہ داری تو حکومت کی ہے آپ دیکھیں نا اس کے اوپر جو بیانبازی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے تو ایک حد تک جو ہے وہ انہوں نے بات کر دی اب اس کے بعد وہ اب سیاسی پریس کانفرنس تو کرنے سے رہے یہ کام تو حکومت کے کرنے کا ہے یہ کام تو وزیراعظم کے کرنے کا اور یہ میٹنگ جو ہے یہ میٹنگ بھی وزیراعظم ہاؤس میں ہونی چاہیے تھی یہ میٹنگ بھی وزیراعظم کو بلانی چاہیے تھی یہ میٹنگ بھی اگر بلائی گئی ہے کسی اور جگہ پہ تو وہ اس وجہ سے بلائی گئی ہے کہ وزیراعظم اس پوزیشن میں نہیں ہے وزیراعظم آپوزیشن کے ساتھ میٹنگ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے وزیراعظم کے کہنے پہ آپوزیشن اس کے ملنے جانے کو جو ہے وہ تیار نہیں ہے اس سے پہلے جب وہ پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس میں پالیمانی ڈیڈرز کی بریفنگ کا سوال آیا تھا تو اس وقت بھی وزیراعظم کا یہی حال تھا اس میٹنگ کو بھی آپ چیئر کہہ لیں پریزائیڈ کہہ لیں یا بریفنگ کہہ لیں وہ بھی آرمی چیف نے ہی کی تھی اس وقت بھی آرمی چیف اور جنرل آسف وفور صاحب بھی تشریف دے گئے تھے وہ سب لوگوں سے ملے جا کے انہوں نے جتنے لوگ وہاں پہ وجود تھے سب سے ہاتھ ملایا سب کے ساتھ جو ہے وہ بڑی کھلی ڈولی جو ہے وہ گپ شپ کی اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ بریف کیا اور اس میٹنگ میں وزیراعظم کی کرسی خالی پڑی لیں وزیراعظم کا وہاں پہ تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ انتظار ہوتا رہا تو یہ جو وزیراعظم کی لیول پہ اوپر جو ایپسنس ہے یا جو ایک یعنی آپ کہلیں کہ یعنی ایک خالی ایک جگہ ہے اس کو پر کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر اس قسم کی میٹنگ کا ہونا جو ہے وہ قرار پایا اور اس کے بعد پھر وہ اگر ہونی تھی تو ہونی تو وہ آف دی ریکارڈی تھی لیکن اس میں انہوں نے پھر اس کو بلا لیا یہ شومی قسمت کے اس نے آگے جو ہے وہ ڈھنڈورہ پیٹ دیا اور اسے ڈھنڈورہ پیٹنے سے وہ اپنی طرف سے سمجھ رہا ہے کہ وہ نقصان سیاستہ ہوئی سیاستہ انہوں کا کیا نقصان ہے اس میں نقصان تو تم ان کا کر رہے ہو جو میزمان تھے جنہوں نے بلایا تھا تو اب اگر یہ بات سمجھ کسی کو آ جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی روک لے ورنہ جو ہے یہ پھر میرا تو خیال ہے کہ اس نے خرابی کافی حد تک کر دی ہے اور اب یہ چیزیں آگے چلیں گی اب اگلی ملاقاتوں کا یہی آپ سے ملاقاتیں نہیں یہ تو سیریز ہے جنرلہ صاحب میں یہ کر رہا ہوں اس میں میرا آخری سوال تھا کہ شیخ صاحب تو انجائے کرتے ہیں اور ایک ترجمان کے طور پر یہ بتاتے ہیں کہ یہ اس سے ملاقات ہوئی اس سے ملاقات ہوئی ساتھی ہوئے نواز شریف کو بہان کرتے ہیں کہ تمہاری یہ تقریر تھی اے پی سی میں یہ بہت تمہیں لقصان دے گی تمہیں اور تم بالکل ہی بارگ ہو جاؤ گئے تم نے اپنے پیر پر کنوڑی ماری ہے یہ شیخ صاحب ایک قسم کے اس قوت کے یعنی وہ نص جی جی یہ رانہ صاحب نہیں وہ تو یعنی جب یہ بات جب وہ نظامی صاحب یہ بات کریں جب اگر میں آپ سے یہ بات کروں کہ آپ نے یہ بات جو کی ہے اس سے میاں نواز شریف صاحب آپ سے بہت نراض ہیں اور آپ نے اپنے تعلقات کے پاؤں پر کلھاڑی ماری تو اس طرح سے تو پھر جو ہے وہ میں پھر میاں نواز شریف کا بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ترجمان بن کے جو ہے وہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں اب یہ بات جو شیخ رشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب آپ نے جو تقریر کی ہے وہ تقریر جو ہے وہ فلان کارنر میں یا فلان جگہ پہ جو ہے وہ بہت ناغوار گزری ہے it means کہ شیخ صاحب یہ ان کی ترجمانی کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہے ان کو ان کی ان کے ساتھ کوئی گفتگو ہوئی ہے ان کے ساتھ کوئی مشابرت ہوئی ہے یعنی یہ بندہ جو ہے یہ تو ہر کسی کا ہی جو ہے وہ ترجمان بنا ہوا ہے ہر کسی کا ہی جو ہے وہ کبھی یہ خبر بنی گارہ کی دیرہ ہوتا ہے کبھی گیٹ نمبر چار کی دیرہ ہوتا ہے اور میں سمجھ چاہوں کہ شاید اس کا اس قسم کا جو انتہائی جو ہے وہ مبنی بر شیطانیت کردار ہے اب اس کا بھی جو ہے نا وہ دن گنے جا چکے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کا مکو جو ہے نا وہ اب ٹھپ دیا جائے گا ٹھیک ہے بہت ہے یہ بہت بڑی اہم بات کہہ گے کہ مکو ٹھپ دیا جائے گا کون ٹھپے گا رانا صاحب یہ بکو وہی ٹھپے گا وہی ٹھپیں گے جن کو یہ اس طرح سے جو ہے وہ یعنی بے پردہ کر رہا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ گفتگو کر رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت ہمارے ساتھ موجود تھے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ذرا اس پہ بات کرتے ہیں یہ نقصان صرف نون لک کا ہے یہ ایکولیٹرل ڈیمیج ہے ہمارے ساتھ رہیے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوششامدید کہیں گے نظامی صاحب بریک سے پہلے رانا صاحب سے بھی گفتگو ہو رہی تھی یہ جو سب چل رہا ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے یا نون لیگ نے ہی گیلی وکٹ پہ پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کر لیا ڈیمیج تو ہے میرا سمجھتا ہوں کہ اس سے سرسدانوں کے غیر زمدانہ روحیے سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ واقعی سرسدان جو ہے ملک میں جمہوریت چلانے کے آئل نہیں ہیں اور عسکریاتے رابطے اور فقر سنجھا جاتا ہے اور ان کی ترجمانی کرنا جو ہے وہ بھی یہی بات ہے اور اس کے نتیجے میں جو ان کی اپنی ساخت جو ہے وہ بہت اثر ہوتی ہے میرا سامنے ٹھیک فیصلہ کیا کہ یہ سسلہ بات دونا چاہیے نظامی صاحب میرا صاحب کی آپ نے بات کی ہے میرا صاحب خود لندن میں ہیں اور وہاں سے یہ اب نیریٹیو بہت زیادہ جان پکڑ گئے کہ وہ وہاں سے پارٹی کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں لیکن جو آن گراؤنڈ لوگ پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں وہ تو ایک پیش پہ نہیں ہیں مریم نواز کے سامنے یہ ہے شہباز شریف کی یہ ہے اور جو باقی کریکٹر ہیں جنہوں نے پرفارم کرنا تھا وہ بھی اس طرح جاندار ادھکاری نہیں کر پا رہے ہیں تو یہ کب تک لندن سے جو آپریٹ کرنا ہے وہ چلتا رہے گا اور اس پہ اپنا کوئی نیا بیانیاں آ جائے گا بھائی دیکھیں یہ پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنیز ہیں نا یہ سیاسد سیاسد تو اس طرح ہے نہیں عمران خان کی اپنی لیمیٹڈ کمپنی ہے نواز شریف کی اپنی ہے بلاوگار زرداری صاحب کی اپنی ہے تو جس سے چاہیں جس طرف ہوا کر وہ خوڑ دیں لیکن کچھ نوم بھی ہوتے ہیں پارٹیکس کے کہ آپ اس طریقے سے آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ تو ٹی وی پہ زرہ کچھ آ جاتا ہے اس سے آپ سیاستدانوں کی جو اجتبائی بہت اخیری کر رہے ہیں خود ہی اور یہی سیاستدان بعد میں پھر پارلیمنٹ پہ جاتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ پہ سوال اٹھتا ہے پھر آپ طرح ایک طرف بات کرتے ہیں پارلیمنٹ ایک طرف بات کرتے ہیں کہ جی ہم اس ملک میں سیویلین سوپرمیزی چاہتے ہیں اجاریداری چاہتے ہیں سیویلین انسٹلٹوشنز کی دوسری طرف اس طرح اب ریشی ختمی ہوتے ہیں اچھے اشارے کا اچھی ملاقات کا پذیرائی کا ایکسس کا اب مثلا فرنکلی سویکنگ یہ پسر جرنیل جو ہے ہاں زبیر صاحب یہ کیا قائم کھیل رہے ہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ بھئی میرے بڑے پرانے تلوکات ہیں شیخ ریجید کہتے ہیں میرے بھی گورڈن کالج کے زمانے چھوڑا ہے جو اٹھتا ہے کہتے ہیں کہ میرے بڑے تلوکات ہیں کوئی آپ بھرم بھی رکھنا چاہتے ہیں اس ملک میں سویلین پولیٹیکنز کا پھر اس کی وجہ سے جو ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا ہے تو کوئی اثر و رسوہ ہی نہیں بھواج میں دوسری طرف کھولم کھولا ترجمہ نہیں کر رہے ہیں بھئی کیا مطلب ہے کہ اگر آپ کر رہے ہیں کیا نام ہے یہ کلکت بلدستان کے انتظر ہے تو یہ سٹرکچرڈ ملٹنگ کیوں نہیں ہو سکتی سٹیکھولڈرز کے ساتھ بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جی یہ آپ کے کان میں یہ کچھ کہا جا رہا ہے کس سے کان میں تو یہ تو ڈیوائیڈنڈ رول والی بات ہے جس کا سہزدان فوج پر اکتومت ملتے ہیں اس کے سب سے بڑے ذائی تو یہ خود ہے اپنے کردار سے نظام صاحب یہ جو پچھلے دو دن سے اپیسوڈ سکھ رہا ہے کیونکہ جو اے پی سی ہوئی تھی اس میں نواز شریف صاحب کا جو بیک گراؤنڈ تو اس پہ بازابتہ لکھا تھا ووٹ کو عزت دو کہ پچھلے دو دن میں بیانات کا تضاد اور نون لیک دوہرہ تہرہ رویہ ووٹ کو عزت دو کے بیانیے پہ پانی پھر گیا ہے حضور مہ والا ووٹ کو کم عزت دی کی ہے نہیں یہ جو ڈیمارڈ کر رہے تھے نواز شریف نے ووٹوں کے عزت دی ہے جب وہ میمو گریٹ میں پہنچ گئے تھے وکیل کی وردی پہن کے تب عزت دی یا جب وہ انہوں نے ایک پاکستان کے مدخب صدر کی الودائی دعوت جو ہے وہ اسکری کے عزت کے ایک پیغام پہ منصوب کر دی تھی یہ ووٹ کو عزت دی گئی ہے آجیں بات کرتے ہیں ووٹ کی عزت سارے زبان پر ننگے یہ پتے جو کھل رہے ہیں نظامی صاحب اس کے بعد کوئی نئی لیگ نکلے گی کوئی نئی مسلم ہوگی پیار بہت دور کی بات ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بیٹھا کہہ کے لہار لگا رہا ہوگا کہ بائی ڈیزائن یا بی ڈیفالٹ ہم نے سیویلینز کی کریڈیویلٹی کو بالکل ایروڈ کر دیا یہ اچھا ہے جمہوریت کے لئے ملک نہیں پھر لیکن نظامی صاحب اس بات کا خیال تو یہ خود بھی کریں میں تو کہہ رہا ہوں یار اور کیا کہہ رہا ہوں ایک سوال ہے آپ سے میں یہی نئی لیٹیف تو دے رہا ہوں اگر ایک نون لیگ کا جو کارکن ہے اس وقت وہ کس کو فالو کر کے چلے وہ نواز شریف کے بیانیے کو دیکھے وہ مریم کے بیانیے کو دیکھے وہ شباز شریف کے بیانیے کو دیکھے اور کس کی بات کو سچ مانے نون لیگ کا کارکن اس وقت کس پہ اعتماد کرے لیکن انہوں نے اس قسم کی ملاقاتوں اور اعلانوں کی پبلک لیگ بیان میں ہوصلہ شکھ نہیں کی اور نظامی صاحب انہوں نے تو مریم کی تو بات جھوٹ ثابت ہوئی ہے انہوں نے کہا جی میرا کوئی نمائندہ ملا ہی نہیں ہے ہمارا شام کو زبیر صاحب نے خود کہہ دیا میں ملا ہوں اچھا پھر کومن سنس نہیں لیکن زبیر صاحب کس کے نمائندہ ہے نون لیگ کے نمائندہ ہیں نہیں گورنر رہے ہیں سمجھے نہیں میری بات ہو سکتا ہے مریم کی تو علم میں بھی نہ ہو کہ زبیر صاحب ملے جس طرح میرے اور آپ کے علم میں نہیں تھا تو پھر نون لیگ کی قیادت نون لیگ کے جو سیکنڈ ڈیئر لوگ ہیں وہ اپنی قیادت کو مامو بنا رہے ہیں سیکنڈ ڈیئر تو نہیں ہے مریم نہیں میں زبیر صاحب کی بات کر رہا ہوں نہیں نہیں مامو بنا رہے نہیں ہیں زبیر صاحب نے کلیرس سے لی مینواز شریف سے مریم کو پکر میں نہیں آئی کیونکہ میاں صاحب کو مریم کے بیوث پتا ہے پیپلز پارٹی کل تو بلاول صاحب کا بیان آیا تھا لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی محتاط ہو گئی ہے اس ساری کشم کش میں حضور والا پیپلز پارٹی جو ہے کی گردن بھی بیلنے میں آئی ہوئی ہے وہ کوئی معاورائی بخلائی مخلوق تو نہیں ہے نا انہوں نے بھی تو یہاں سروائیف کر رہا ہے یہ ایک قسم کا انگریزی میں لفظ ہے لیبرانت ہے ایک جنگل ہے جس کے اندر اقتدار میں رہنے کے لیے اور مفادات حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کوشش رہ جائے تھا نظام صاحب آج کی جو ٹائم لائن ہے اس کو دیکھیں تو پیپلز پارٹی کے جو بیانات ہیں وہ ادارے کے مخالف نہیں ہیں شیخ رشید صاحب کو ضرور بلاول صاحب نے ٹارگٹ کیا آج شیخ رشید صاحب نے بھی کہا کہ بلاول صاحب کاش بلاول صاحب کی والدہ زندہ ہوتی تو وہ بتاتی ہیں کہ شیخ رشید کون تھا یہ شیخ رشید کون ہے وہ ایک معاملہ تو چل رہا ہے لیکن میں ذرا جو پولٹیکل پلائنگ اس وقت چل رہی ہے آپ سمجھ رہے ہیں کہ بیپلز پارٹی سیف کھیل رہی ہے اے پی سی کی لیڈنگ بلکہ ہوسٹ ہونے کے باوجود جب یہ اتنی کھچڑی پک گئی ہے ہاں وہ سیف تو کھیل رہی ہے لیکن سہست میں جو سیف کھیلتا ہے وہ پھر اس کو کچھ ملتا بھی نہیں اس لیے کہ there is no pain پولٹیکس میں بھی no gain without pain یہ نہیں آپ کو کوئی قربانی دیں گے کوئی سرکل کریں گے کوئی جدو جاہت کہیں گے اگر سب کو گھوٹی گھوٹی کہتے رہیں گے تو پھر تو ٹھیک ہے مولانا فضل الرحمن صاحب ان کے جیب بڑے قریبی دستراز ان کے دوست موسیٰ خان سابق ڈی اے فو ان کو نیب نے حراست میں لے لیا ہے اور مولانا صاحب کی طلبی بھی ہے خیر مولانا صاحب تو خیر ان کے جو ہواری ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جلوس کی شکل میں نیب جائیں گے مولانا اگر گرفتار ہو جائیں تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے یہ ٹھنڈا پڑے جائے گا نہیں اس سے مولانا کی گرفتاری سے آپوزیشن کو کافی فائدہ پہنچے گا اگر آپوزیشن میں حقیف کی فوق نکل گئی ہے تو ان کو تو سوٹ کرے گی اس کی چیز دیکھنا اور باقی راہ یہ مذاقی ہے نا یہ اگر مولانا فضل ریبان جو ہیں وہ بھی بیچ میں سے ملے ہوئے ہیں تو پھر کیا کہا جا سکتا ہے اس ملک میں سرسدانوں کے دو عرف بھی پڑے جا سکتا ہے شیخ صاحب جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں خیر نظامی صاحب ملاقاتوں پہ کوئی رکاوڑ تو نہیں ہے ملاقات کرنا کوئی جرم تھوڑی ہے اور مولانا نے بھی اگر ملاقات کر دی تو کیا ہوا سوال تو یہ ہے ہمارے تناظر میں یہ لگتا ہے کہ مولو کوئی حرج نہیں ہیں لیکن ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں بابانگ دول کرٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں الٹی میٹم دے رہے ہیں مومنٹ جنانا چاہتے ہیں بہت چیئے خلا آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیسنی جنڈرنگ ہو رہی ہے یہی کہتے ہیں نا یہ اور یہ الیکشن جو ہے صاف شفاف ہونے چاہیئے وہ ساتھ ہی اگر آپ خفیہ ملاقات میں کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے وچوں کھائی جاؤ تو رولہ پائی جاؤ جی 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 بالکل رولے سے یاد آیا شیباز شریف صاحب نے آج کہا ہے کہ شیخ رشید صاحب پہلے سے شین لیگ میں ہے پہلے سے؟ شین لیگ میں یہ کس نے کہا ہے؟ شیباز شریف صاحب نے اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں لا جواب کر دیا شیباز شریف صاحب کی پیر تک زمانت میں توسیح ہو گئی ہے اندیشہ ہے ان کو بھی کہ وہ گرفتار ہو سکتے ہیں بلکہ کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر میں گرفتار ہو جائے گا شیباز شریف کہیں یا نہ کہیں ان کے اگر لکھی ہو گرفتاری آتھ میں اور اوپر سے بھی حکمت ہو جائے گا اثر وائز نہیں ہوگا آپ اس کو سیریز نہیں لیتے ہیں جو سوکرڈ اتصاب کا عمل ہے یہ اتصاب کا عمل تو ہے نہیں یہ انتقام کا عمل ہے نظام صاحب امپیکٹ کیا ہوگا شیباز شریف صاحب کی گرفتاری سے کیونکہ جب پہلے وہ گرفتار تھے تو مریم بھی اس طرح ایکٹیو نہیں تھی اب مریم ایکٹیو ہیں وہ شیباز شریف کا نیریٹیو مفامت مسالحت وہ پٹ جائے گا اور مریم کی مضامت اس کا جادو سرچڑ کے بولے گا دیکھنا اگر تو آپ دیکھیں نا پولٹیکل انجیزرنگ یا پولٹیکل گھوٹ ہٹ چھوڑ تو جو حکومتی ٹرجسٹ ہیں ان کو یقیداً شیباز شریف کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے وہ تو ان کے مفاعت کی بات کر رہے ہیں ابھی بھی جہاں آپو دیشن کٹھی ہوئی ہے کہ اس کی اپنی کو کام کاوش ہے یہ حکومت کی انتقامی کاروائی ان کو لے آئی ہے نظام صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا بہت شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ